اگر آپ کسی شخص کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص میری بات کو سنے یہ شخص مجھ سے عزت سے بات کرے اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے اس شخص کا دل میری طرف سے نرم ہو جائے آپ تمام کوششیں کر چکے ہیں کہ یہ شخص میری بات کو سنے لیکن وہ شخص آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے آپ چاہتے ہیں یہ شخص میری بات کو سنے ہر وہ کام کرے جو کہا جائے انشاءاللہ آپ کہیں مت جائیے گا ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کسی بھی انسان سے بات کرنے سے پہلے یا اس سے ملنے سے پہلے یہ وضیفہ ایک بار ضرور کر لیجئے گا تو انشاءاللہ وہ شخص آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت بڑھ جائے گی اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت بڑھ جائے گی اللہ کے حکم سے وہ شخص آپ کی تمام باتیں مانے گا یقین نہ ہو تو آپ آزمانی کی نیت سے صرف ایک بار اس وضیفے کو پڑھ لیجئے گا طریقہ بھی بہت زیادہ آسان ہے اور یہ چھوٹا سا وضیفہ ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے اگر آپ کسی بھی شخص سے اپنی بات کو منبانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر ضرور جائیں طریقہ جاننے سے پہلے آپ اور ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتی ہیں یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے دل کی نیک اور جائز حاجتوں کو قبول فرما اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما تھے اور ان کی نیک اور جائز دعاوں کو اپنی بارکاہ میں قبول فرما آمین اللہ امہ آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اس آمین کی برکت سے تمام لوگوں کے کام بن جائیں اب وضیفہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیتی ہیں جس انسان سے بات منبانی ہے تو اسے بات کرنے سے پہلے یا ملنے سے پہلے اس وضیفے کو آپ کو کرنا ہوگا صرف اس وضیفے کو ایک بار آپ کو کرنا ہے کیسے بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو ہم تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام یا ودودو یا ودودو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے اور یہ نام ہمیں ایک ہزار بار پڑھنا ہوگا یعنی کہ ہم کوئی ایک ایسی چیز لے لیں جس پر ہمیں یاد رہے کہ ہم نے ایک ہزار بار یا ودودو کو پڑھ لیا ہے اس کے بعد آخر میں تین بار درود پاک ضرور پڑھیں بات کرنا چاہتے ہیں تو چار یا چھے بار پڑھ لیا کریں اس کے بعد اس شخص سے بات کریں تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لئے رحم محبت اور عزت پیدا ہو جائے گی اگر آپ مل کر بات کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ اس کے سامنے جا کر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس انسان کے پاس جانے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ کر جائیے گا اور پھر آپ اس انسان سے بات کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا آپ اس وظیفے کو کسی بھی نیک جائز مقصد کے لئے کر سکتی ہیں میرے کہنے سے آپ ایک بار اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا اگر کوئی بھی ناراض شخص ہے کوئی بھی گصے والا ہے یا پھر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا ہے یا پھر آپ اپنی بات کسی سے منوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو اس چھوٹے سے وظیفے کو ایک بار ضرور کر کر جائیے گا اگر آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے پورا ہو جائے گا بس آپ یقین رکھنا آپ فلا مقصد کے لئے اللہ کے نام کا بھرت کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا شیلی دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ